بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجد سامین کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی دن دہارے انڈیا فورسز کے حملے کے نتیجے میں نجانے کتنے کشمیری شہید ہو گئے اور اس معاملے کو رکنے والا کوئی بھی نہیں دیکھیں ناظرین اس وقت کشمیر میں لا تعداد ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے ایک ایک دن میں نجانے کتنے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں کشمیر میں اس وقت صورتیال اس طرح سے آیا کہ زبردستی کشمیریوں سے ووٹ لیے جا رہے ہیں اور جو کشمیری انڈیا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو جان سے مار دینے کی دمکی جی جا رہی ہے ماجد سامین آج کی ویڈیو آپ احباب کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے اور آج پلمامہ کے علاقے میں بھارتی فورسز نے کشمیروں پر دن دہاڑے فیرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا اور بھارت کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں معجل سمیل اس وقت کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ازاد ملک قرار دیا جائے جیسے پاکستان میں لوگ اپنی مرضی سے زنگی جی رہے ہیں اور اگر یہی سروے آپ کشمیر کے اندر کریں تو ہر کشمیری یہی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کیسا بننا چاہے گا کیونکہ پاکستانی قوم ایک ازاد قوم ہے پاکستانی قوم کسی کے دباؤں میں آ کر اپنی زنگی نہیں گزارتی اور ہر ایک کشمیری یہی چاہتا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کیسا بنا دیا جائے اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ کشمیر ایک دن پاکستان کیسا ضرور بنے گا لیکن ایک بہت زبردست بات سامنے آئی ہے کہ جب سے نرندر مودی نے اس بات کا احتراف کیا ہے اس بات کو مان لیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر جھوٹا سرجیکل سٹائک کیا تھا اور نرندر مودی نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ ان کے پہلے نرندر مودی کو کہہ رہے تھے کہ موسم خراب ہے ہم پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے لیکن نرندر مودی بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے خود پر یقین ہے موسم خراب ہونے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمارے جاز پاکستان کی ریڈار میں نہیں آئیں گے اور ہم پاکستان پر حملہ کر پائیں گے لیکن بعد میں معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا جب یہ بات نرندر مودی نے نیوز نیشن کے سامنے اطراف کیا اس کے بعد کشمیر میں ایک آدھ سی لگ گئی کیونکہ کشمیر پہلے سے ہی انڈیا کے خلاف کھڑا ہے اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے جس کی سزا کشمیریوں کو مل رہی ہے لیکن جب سے کشمیر کو یہ پتہ چلا کہ انڈیا نے پاکستان پر اعظام لگایا تھا اور انڈیا نے پاکستان پر جھوٹا سڑی کر سٹائی کیا تھا اور اس کا ثبوت نرندر مودی نے خود کہا کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان پر میں نے جھوٹا سڑی کر سٹائی کیا معجز سمین بس یہ بات کشمیریوں کو پتہ چلنی تھی تو اس کے بعد کشمیر میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہر ایک کشمیری انڈیا کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے انڈیا کی آرمی جب بھی یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ کشمیریوں پر ظلم کرتی ہے اور دندار ان کو گولیاں مارنا شروع کر دیتی ہے دیکھیں ناظرین جہاں پر سب سے اہم کام عمران خان صاحب کا بنتا ہے کیونکہ کشمیر اس وقت پوری طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کا حصہ بننا چاہ رہا ہے دیکھیں ناظرین جہاں پر ہمارے سرکاری اداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ جل سے جل اس چیز کے خلاف ایکشن لیں اور انڈیا کے خلاف ایک کاروائی کریں اور کشمیر کو پاکستان کیسا بنا دے کیونکہ کشمیری بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کیسا بن کر ایک ازاد ملک بننا چاہتے ہیں مولیس مین آج کے لیتنے اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئیے سائی کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لکا دیا کریں